موسیقی بنی کے بندار کے بجلی ویبا کے جائی پر لاپروہی کا آراب لگاتے ہوئے کوٹی چنڈیار کے دنوئی علاقے کے لوگوں نے ڈپارٹمنٹ کے خلاف روش پرکڑ کیا اور نارے بازی بھی کی لوگوں کا کہنا ہے پچھلے 20 دنوں سے گاؤں میں بجلی نہیں ہے اس کے چلتے یہاں لوگوں کو اور سکولی بچوں کو خاصا اثر پڑھ رہا ہے کیونکہ چند دن کے بعد باروی جماعت کے امتحان بھی ہے بار بار پی ڈی 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 پارٹمنٹ بندار فیڈر کے جائی کو اس بارے میں آگا بھی کرایا گیا افسوس یہ ہے کہ اس مسئلے میں لگاتار لاپروہی برتے رہے تو لوگوں نے بتایا بنی کے بندار فیڈر کے بجلی ویبا کے جائی پر لاپروہی کا آروب لگاتے ہو گاؤں کے لوگوں نے ڈی سی کٹھوا سے اپیل بھی کی ہے کہ بندار فیڈر پر نیا جائی تینات کیا جائے بجلی وہاں لکڑی کے پول مہکمین نے لگایا ہے یا جو بجلی والے انہیں خود وہاں لکڑی کے پول لگایا ہے تو لکڑی کے پول ہم ہر سال وہ پول یہ کھڑے کر جاتے ہیں تو وہ دو چار مہنے نکال کے پول پھر گر جاتے ہیں اس لئے ہم نے یہاں ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں پول چاہیے بھائی بلکہ جائی صاحب کے پاس ایویل ایویل اسٹائی پول پڑے ہیں اور یہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پول نہیں ہے تم نے جہاں مرضی جاؤ میرے پاس کوئی پول نہیں ہے جہاں جانا ہے جاؤ میرے پاس کوئی پول نہیں ہے تو میں ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ایسا آدمی ہمیں نہیں چاہیے یہ بالکل کام کر کے راضی نہیں ہے بلکہ لوگوں سے کام کرواتا ہے لوگ وہاں خود بھی کام کرتے ہیں پھر بھی یہ مرضی کہتا ہے کہ یہاں میرے پاس پول بھی نہیں ہے تو میں جناب سے بھی آپ کے مرضی سے کہتا ہوں کہ ڈی سی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس آدمی کو یہاں سے نکالا جائے اور کوئی دوسرا آدمی اچھا جو کام کروائے کام کرانے والا ہو یہ فیلڈ میں جاتا ہی نہیں ہے کیسے خطرہ آپ کو وہاں پر آتا ہے آپ نے کہا وہاں پر لکڑی کے پول لگی ہوئی ہے خطرہ ہے جناب اگر وہاں لکڑی کے پول کہیں بچے کے اوپر یا کسی آدمی یا کسی پشو جانوار کے پر اوپر گر جائے گا تو وہ تو زندہ نہیں رہے گا وہاں نقصان ہوگا نقصان کی کون برپائی کرے گا یہ لوگ نہیں ماننے والے ہیں سر ہم نے ان سے بہت ریکویسٹ کی کہ ہمیں پول دو بھائی بار بار ایک بار نہیں ہم روزانہ آکے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں جی سی صاحب سے پھون اور پھون اٹھا کے بھی راضی نہیں نہ یہ خود فیلڈ میں کام کرتا ہے نہ کسی کو بھیجتا ہے البتہ ہمارا ٹرانسپارم بھی جل گیا ہے ہم نے اس سے ریکویسٹ کی کہ جی سی صاحب ہمارا ٹرانسپارم جل گیا ہے ہمیں ٹرانسپارم دیجئے ہماری کمپلائنٹ بھیجیں نیچے ٹرانسپارم آج دس دن سے میں نے پہلے کہا تھا اس کو کہ بھئی آپ ٹرانسپارم کی ریکویسٹ نیچے بھیجیں آج میں نے دس دن بعد اس کو پھر پوچھا ابھی کہتا ہے میں نے آپ کی ریکویسٹ ڈالی نہیں ہے آپ کی ٹرنسپارم کی کیا وجہ آئی ہے یہ کام کر کے راضی نہیں ہے سر میں تو صدی بات کہتا ہوں کہ کام کر کے راضی نہیں ہے ہمیں یہ آدمی نہیں چاہیے ایسا آدمی ہمیں نہیں چاہیے جو آدمی کام نہیں کرتا ہمیں ایسا آدمی نہیں چاہیے سر میں کوٹی چنجھار میں رہنے والا ہوں اور وہاں پہ ہمارے جو ہے آج دن پہلے سے کم سے کم بجلی جو ہے نہیں آ رہی ہے تو ہمیں جو ہے بجلی کی بہت پرابلم ہو رہی ہے آگے ہمارے بچوں کے جو ہے اگزام چل رہے ہیں ان کو جو ہے پڑھائی کے لئے بہت سخت ملوی ہے کیا بولتے پریشانی آ رہی ہے تو ہمیں جو ہے اس بجلی کے بارے میں جال سے جال جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں حل ہونا چاہیے کتنی بار جو ہے آپ نے مطلقہ جو محکمہ ہے بجلی کا ان کو آگاہ کیا کہ ہماری بجلی کو جو ہے وہ درست کیے جائے ہم تو ہر روز آتے جناب یہاں پہ روزہ نہ آتے ہم یہاں پہ تو یہاں پہ جو ہے یہ جیئی صاحب جو ہے یہاں کے تو ان کے پاس وہ کھمبے وغیرہ بھی پڑے ہیں موجودہ پڑے ہیں لیکن ان کے پاس کھمبے ہو کر یہ پھر بھی ہم سے یہ انکار ہو رہا ہے کہ میرے پاس کوئی کھمبہ نہیں ہے ملکہ میں آپ کو کھمبے نہیں دوں گا آپ کو جہاں مرجی وہاں جاؤ جس کے پاس جانا چاہے ڈی سی کے پاس جاؤ جہاں بھی مرجی چاہے ایکسین کے پاس جاؤ تو میں کھمبے نہیں دوں گا بنی سی حافظ کوریشی alert india news